اگر شوہر ظالم ہو تو عورتیں گھر سے بھاگا نہ کرے جلدی سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے جلدی سے گھبرائے نہیں مردوں کو تو یہ کہا عورتوں کے معاملے میں دبل بات کہی گئی ارشانت فرمایا اگر بیوی ظالم بد اور بد اخلا شوہر کے ظلم پہ صبر کرے دیکھو صبر کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں ساری دنیا میں ڈھنڈورہ پیٹے کہ میرا شوہر ایسا اور بدماش اور یہ اور وہ اور پھر اس باپ دھمکی دے کے کیس کر دیں گے اور جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈال دیں گے اور ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے پھر گھر آکے کہے میں تو صبر کرتی ہوں اپنے شوہر کی تکلیف یہ صبر نہیں ہے صبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ تم پر کیا بیٹ رہی ہے شوہر بھی صبر کا مطلب صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا کسی چیز سے رکنے کو صبر کہتے ہیں جب کوئی مرتا ہے تم کہتے ہیں صبر کرو مطلب کیا یعنی آپ رک جاؤ اللہ کی حد کو نہ توڑ رونے سے رکو نوحہ سے رکو آہو بکاں سے رکو رکنے کا نام صبر ہے اسی لئے روزے کو بھی صبر کہتے ہیں کیونکہ روزے میں انسان رکتا ہے کھانے سے پینے سے اور وظیفہ زوجیت سے رکتا ہے اسی کو روزہ کہتے ہیں تو اگر شوہر بد اخلاق مل گیا اور اس پر کوئی عورت صبر کرے تو آقا علیہ السلام نے پھر وہاں تو ایک مقدس مرد کا نام لیا حالانکہ ان کی کوئی مثال نہیں نبی اور گہرے نبی میں کوئی تقابل نہیں ہے لیکن یہاں اب انداز بدل گیا آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر عورت صبر کرے شوہر کی بدخلقی پر تو اللہ اسے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے اب یہاں دو عورتوں کا تذکرہ فرمائے حضرت مریم کا نبی کی ماں ہے اور حضرت آسیہ یہ فرعون کی بیوی ہے اور یہ وہ مقدس خاتون ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا اور ان کا صبر کیا تھا حضرت آسیہ کا صبر کیا تھا اب یہاں ایک بات سنیں فرعون جیسا شوہر اور آسیہ جیسی بیوی مطلب جہنمی کے گھر میں جنتی اللہ کا انتخاب دیکھیں قدرت کا انتخاب دیکھیں یعنی اگر اس دور کا سب سے بہترین کوئی مرد تھا وہ فرعون تھا اور اس دور کے سب سے بہترین کوئی بیوی تھی تو وہ حضرت آسیہ تھی آخر آسیہ کو فرعون کے گھر میں بھئی اللہ تو جوڑے اللہ بناتا ہے تو فرعون کے گھر میں آسیہ کو کیوں پہنچا دیا اس کی حکمت ہے اس کی وجہ یہ ہے بہت سی حکمتوں میں سے حکمت یہ ہے کہ چونکہ فرعون کے گھر میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ کی پرورش کرنی تھی تو موسیٰ کو پہنچانے سے پہلے حضرت موسیٰ کے لیے مومنہ گود کا انتظام حضرت آسیہ کے شکل میں کر دیا گیا اور یہ بھی آپ سن لیں کہ جس دن سے حضرت آسیہ فرعون کے گھر گئی اللہ نے فرعون سے مردانہ طاقت کو چھین لیا تاں کے حضرت آسیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہا کے قریب فرعون نہ جا سکے اور باس صوفیہ نے یہ بیان فرمایا چونکہ حضرت آسیہ جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کے نکاح میں آنے والی تھی اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ہاتھوں سے فرعون کے گھر میں پہنچنے کے بعد بھی ان کی یوں حفاظت فرمائی یہ وہ مقدس خاتون حضرت سید آسیہ تو فرعون نے سب کو کہا میں خدا ہوں میں خدا ہوں میں سب نے اس کو جس نے ماننا تھا خدا مان لیا آسیہ نے نہیں مان کہا میں تجھے خدا نہیں مانو اچھا چھپایا بھی نہیں بلکہ بتایا میں تجھے خدا نہیں مانو فرعون روزانہ حضرت آسیہ کو اپنے سپائیوں کے ذریعے سے بلواتا اور کہتا مجھے سجدہ کرو آپ کہتے ہیں میں تجھے سجدہ نہیں کروں گی تو جانتے کیا کرتا دیوار سے حضرت آسیہ کو لگا دیا جاتا سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں جو روایتوں میں آیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور خواتین اگر دیکھ رہی تو ذرا تصور کریں کہ سبر آسیہ کیا ہے حضرت سیدہ آسیہ کا سبر کیا ہے دیوار سے لگا دیتا ہاتھوں کے اندر کھوٹی ٹھوکی جاتی کھوٹی سمجھتے کیل کھوٹی ٹھوکی جاتی ہاتھوں میں پیروں میں پنجوں میں اور دھوپ میں حضرت آسیہ کو کھڑا کر کے کہا جاتا بول اب خدا مانتی ہے کہ نہیں حضرت آسیہ کہتی نہیں میرا خدا تو وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے اس طرح تکلیف دی جاتی عذیت دی جاتی سب سے اپنے آپ کو خدا منوایا مگر خود کی بیوی سے خدا نہ منوا سکا اور حضرت آسیہ کے سر میں اس طرح سے ایک دن کھوٹی ڈالی گئی پیٹ میں کھوٹی ڈالی گئی اسی حالت میں سیدہ آسیہ کی شہادت ہو گئی آقا فرماتے ہیں کدھر یہ محنت کہا یہ کھوٹیاں کہا یہ سر میں کھوٹیاں ٹھکوانا کہا یہ سینے میں کھوٹیاں ٹھکوانا کہا پیٹ میں کھوٹیاں ٹھکوانا اور کہا شوہر کی عذیت پہ صبر کرنا آقا فرماتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر کی بدخلقی پہ صبر کرے اللہ اسے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے صبر کا سواب عطا فرماتے ہیں سلام اللہ